آپ نے اسے قرار میں بتائیں جیسے اور پھر یہ قرار میں بودھائیں گے آپ ساتھ بھی رہے ہیں انہوں نے ایک ایکسپریشن دیا ہے کیسا ہر اس کو بتائیا ہے دوبارہ سے تراؤ ہو کہنا کیا چاہتے ہو ہر بارش نہیں ہوئی بارش ہوتی ہے ابتہ برف دو لے ہر تین فٹ اس وقت کو ہوتی پاکستان اس سامنے لکر حسنی دعویر پرینٹس امید کرتا ہوں آپ خیریا سے ہوں کہ میں بھی آپ کی دعاوں سے الحمدللہ ٹھیک تھاک ہوں آپ کے جو میرا ویلوگ پارٹ ون تھا ٹرائولنگ کا پیر چین اسی کا آپ کے پیار کا بے حد شکریہ ابھی میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں پارٹ ٹو تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پہلی ہوں ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ اپنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں شکریہ زیارت ہے اور ہم زیارت کے بلکل سامنے بیٹھے ہیں ابھی ہم یہاں پہ کھانا وغیرہ بنائیں گے خود سے بنائیں گے اور پھر مزے مزے سے کھائیں گے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے ابھی کوشش یہ ہی ہے کہ جلدی کھانا وغیرہ بنجے تاکہ ہم ٹائملی واپس بھی چلے جائیں تو ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا یہاں پر جو ہیں ہم کھانا بنانے لگے ہیں یہ میرے ساتھ جو آئی نہیں ہیں یہ شاپر کھول رہے ہیں اور کھانے کا انتظام کر رہے ہیں بھاگی کے بندے یہ انجوائی کر رہے ہیں اپنا اپنا اور یہ جو ہے آپ دیکھ لیں ویو کی طرح بردست ہے اور آج ہم نے پورا ٹپیکالی گرائنگ مال جو ہے نا جس کو کہتے ہیں آج ہم اس کے اندر کھانا بنانے لگے اور یہ میری چوائش تھی کہ یہاں آئیں وہ تو ٹیچر سے کہتے ہیں ہم اوپر ہی بناتے ہیں انہیں کہ نہیں اس جگہ پہ آئیں یہ جگہ جا دہا مزیدار ہے تو آئیے جی جاتے ہیں کھانے کی طرف یہ دیکھیں یہ آجی صاحب سے کھانا شاپ پر ہیڈی کھول رہے آجی صاحب مکاو نا یہ لیکھو ہے یہ ہمارا سفر کا ساتھی ہے ہمارا سلنڈر آج کا ہمارا کیچن گنگ سمالے گا تو آئیے چلتے ہیں جی آگے بنانے کی طرف تو تھوڑا سا جلدی آپ دیکھ سکتے ہیں خاص قسم کامتین جو ہے پیاز لے کر آیا اور میں نے ایسا پیاز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا بڑا پیاز ہے جی بڑا خوبصورت کوئی بات نہیں لال ہم کود ہی کر لیں گے اور یہ پیاز کی شامت آئی بھی یہ دیکھیں دیکھیں جی یہ ہم نے اپنا مورچہ سنبھالا ہویا اور اس مورچے میں ہم کھانا بنا رہے ہیں اور یہ میرے ساتھ کی چھوٹی بچی بھی ہے یہ راستے میں کھڑی ہوئی تھی میں اٹھا اور اس راستے میں روڈ کو اچھا خسا پانی دیا ہے یعنی کہ اس نے مومنگ بولا رکھیا ہے ایک چوڑل وہ کھڑی ہے وہ دیکھیں وہ سامنے یہ بھٹکی ویرو ہے جو یہاں پہ آگے ایسے ہوگی ہے تو ہماری ایک اور آتما مچس لینے کی ہے وہ ہماری گاڑی ہے جی وہ سامنے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی مچس اسوانات چھوڑ آئے تھے وہ ہماری تین مچس لینے کیا ہے وہ ہی بھٹکی وی روح ہے ہماری اور ابھی یہ تو بات ہے پیاس کشامت آئی بھی ہے اور پیاس تھوڑا سا یہ سخت قسم کا ہے سپیشلی قسم کا دیسی پیاس تو نہیں ہے بازی ہے بھرل یہ ولیتی ہے دیسی ہے ہم نے تو اس کو بنانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی دوستو یہ ابھی میں نے سلنڈر آن کر دیا ہے اور ابھی یہ پیاس بھی ڈال دیا ہے اب یہ باند رہا ہے اور تب تک پیاس گرم نہیں ہوتا لال نہیں ہوتا ہم کھانا بنا رہے ہیں لیکن یہ گڑڑ ہو رہی ہے یہ اندھیرہ ہونے لگا اور ابھی سوہ تین بجے کا ٹائم ہے اور ہم نے یہاں سے مغرب سے پہلے پہلے کوشش ہے اس علاقے سے تھوڑا سا نیچے اتر جائیں جب ہمارے لیے اسے بھی بھی سکتے ہیں کیونکہ رات کو بری تک مہرب کریں ابھی میں کھانا بھی ہمیں دے چھوڑا ہے میں نے یہاں سے اتر جائیں ہے یہاں پہنے آہا سکتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے یہاں پھر ابھی ہم کھانے کا انتظار کر رہے ہیں کھانا ہمارا بند رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ میری ٹیم ہیں اور ٹیم میں یہ ہم لوگ شامل ہیں یہ دیکھیں جو آج ہم لوگ آئے میں ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ اس ٹیم کیا کونسی گیم کر رہے ہیں دم شراز دم شراز یہ کوئی نیا دم شراز ٹھیک ہے جی یہ ہماری جو بزرگان دین ہے نا یہ انہی کی طرف سے جو ہے وہ انہی کی طرف سے جو ہے نا وہ یہ دم شراز بنایا گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ گونٹوں کی گیم ہے نا اس پر گونگا بننا پڑتا ہے اچھا کیا کیا ہوتا ہے جی یہ گونگا بننا پڑتا ہے اس لئے یہ دم شراز اچھا اچھا یہ گونگا بننا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی مطلب یہ گونگا سکتے ہیں اس لئے یہ سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ دم شراز کیا ہوتا ہے جی اور پھر یہ ایک کر کے دکھائیں گلا دباتی ہے گلا دباتی ہے بوٹی دباتی ہے بڑی بڑی آنکھیں نکالتی ہے ناند یہ دیکھ لے یہ ناندوں کے ساتھ یہ ناندوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں انہوں نے ایک ایکسپریشن دیا ہے دوبارہ سے طرح پتا چل رہا ہے کہ ناندے اتنی دینجرس ہوتی ہیں اور یہ انہیں کی ایکشن سے پتا چل رہا ہے تو یہ تھا ان کا دم شراز دم شراز؟ دم 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 شراز ٹھیک ہے ہاں جی بولنا نہیں تھا تو یہ اسی طرح کی گیم چل رہی ہیں اور ایک اور بھی ہے مرگے کو دیکھو یہ نا وہ ہانڈی کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ میرا کھانا تیار ہو گیا تقریبا تقریبا دیکھ لیں کیسے زبردست مزیدار ہے اور میں تو بڑا انجوائے کروں گا اس کی خوشبو مجھے تو آرہی ہے دیکھنے والوں کو نہیں آرہی ہوگی سر جی اگل گئے تقریبا انشاءاللہ بھی چیک کرتے ہیں مزیدار ہے مزیدار ہے یہ بھٹکیوی روح آ رہی ہے اور یہ متین بھائی آ رہی ہے دیکھیں تیار چھم چھم کرتے ہوئے ان کو دیکھیں وہ گالہ ہے متین چاچا ہے متین چاچا چاچا متین بھائی ادھر آو ایدھر آو ایدھر آو یہ دیکھیں جی یہ روٹیاں لا رہے تھے اور ان کی بڑی مہربانی کہ یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں بہا آسانی پہنچ گئے اور ساتھ یہ سٹرنگ کیونکہ انرجی ختم ہوگی تھی تو سٹرنگ پی کے انہوں نے بھو کیا اور پھر یہ یہ یہاں پر دریکٹ اوپر آگے شکران 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 یہ میرے سارے جو ہیں وہ ٹیم میری کھانا کھا رہی ہے اور بڑے مزے سے کھانا کھا رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ میرے ہاتھ کی بنیوی کھانا کھانے کے بعد ہم نے جانا ہے کیونکہ رات ہونے والی ہے اور یہ ساری دوند ویڈیو اسی لئے صحیح نہیں آرہی کیونکہ یہ دوند دوند ہے جو دوند سے پہلے ہم نے پشون ہونا ہے یہ ساری دوند ہے یہ آگے جتا ہے یہ ایک جگہ پہ موجود ہے جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا یہ خواجہ جمیل صاحب ہے اور اندر جو بائی جن آپ نے ویڈیو میں دیکھے جو کام کر رہے ہیں وہ محمد اسرائیل صاحب یہ گھر میں اپنا تیار گھر کے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیسے مینٹین رکھتے ہیں اور کس طریقے سے وہ یہاں پہ اپنا سردیوں میں اپنا معاملہ چلاتے ہیں موسم صاف ہے بارش نہیں ہوئی بارش ہوتی ہے اور تو برف دو تین فٹ اس وقت تک ہوتی ہے تو یہاں داخلہ ہی مشکل ہو جاتا ہے یہ بس اتنا لوگ آتے ہیں گرمیوں میں یہ جگہیں دیکھیں ہیں آج میں بہت ہی مسافر خانیں مگر الحمدللہ لوگ یہاں بھی انجائے کر کے جاتے ہیں یہ پیرچناسی شاہ صاحب بخاری اوپر یہ زیارت ہے جو یہ سب اس کی وجہ سے ہے صحیح تو صاحب آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے یہاں پہ نہیں ہے ہم تو ہماری زندگی ادھری گزر کی ہے ہم ادھر کی رہنے والے ہیں پیرچناسی جو جگہ ہے اور بخاری صاحب کا مزار ہے اس کے بارے میں مختصرا کچھ الفاظ بتا دیتا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتا چال جائے کہ یہ ان کی ہسٹری کیا ہے یہ اللہ لوگ ہیں جی دیکھنے آپ نے دیکھے کتنے پاڑ کاٹ کے یہ تو ان امپاسیبل تھا کہ یہ ادھر روڈ آتی سو سہری لوگ صبح نکلتے تھے مزفر آباد سے کئی لوگ تو رستے میں دوسرے دن پہنچتے تھے ابھی اللہ پاک کا کرم ان نیک لوگوں کی یہ دعاوں کا صلاح ہے کہ آپ گھنٹے میں مزفر آباد شہر سے پہنے گھنٹے میں ہوتے ہیں دو تین اور اللہ کا کرم آپ نے دیکھا ہے آزاروں لوگ آتے ہیں ان کو کھانا بھی ملتا ہے اس جگہ سوچنے بھی ناممکن ہے کہ جو چیزیں ملیں گے ہر چیز جہاں پہ ملتے ہیں تو ان کا جو مزار ہے اس پہ عرض کب ہوتا ہے ان کا یہ اکتوبر میں جو ہے نا سات آٹھ اکتوبر کو ایک ہوتا ہے اور ایک جو جون جلائی میں ہوتا ہے جلائی والا ہے اس میں تو پورے پاکستان میں ان کے تو جانے والے ہیں موجود ہیں آتے ہیں وہ ایک دو دو دن رہے کے جاتے ہیں آپ تو الحمدلللہ ریسٹ آوسز بن گئے ہیں پہلے لوگ ہی نہیں ہی گھروں میں رہتے تھے یہ جواب آپ نے دکایا ہوں گے بلکل ایسی یہ ایک گھروں میں ایک فیملی نہیں اس جگہ میں تین تین چار چار لوگ فیملیاں رہتے تھے اور اتنی برکت سے کوئی کراچی کا ہے کوئی سندھ کا ہے کوئی کدھر کا ہے کوئی کشمیر کا ہے سارے آکے رات رہ کے انجائرمیٹ کرتے ہیں جن دو اور دن تو بس پاکستان بہت بہت اچھا لگا آپ سے بھی مل کر اس علاقے میں آ کر بہت اچھا لگا اور یہاں کے لوگ جو بہت اچھے بہت کاؤپریٹیو ہیں اور جو بھی ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے یہاں اس جگہ کا انتخاب کرنا ہے گھومنے پھرنے کے لیے سہر و تفریق کے لیے تو آپ یہاں پر ضرور آئیں مزفرہ باد سے چالیس کلومیٹر ہے مزفرہ باد سے چالیس کلومیٹر اوپر کی بلہ جو ہے وہ صرف ہائیٹی ہے ساری چڑھائی ہے اور بس اس جیز کا خیال رکھیں کہ یہاں جب آئیں تو ٹائم سے آئیں اور ٹائم سے جائیں لیکن آپ کے لئے مسئلہ نہ بنیں اور اپنے گرم لباس لازمی ہے اپنا ساتھ جو آپ کے انسٹرومنٹس ہیں یعنی کپڑے ہوگئے سویٹر وغیرہ ہوگئی اور ساتھ جو ٹوپی ہوگئی گرم ٹوپی یا چادر یہ ضرور لے کر رہے ہیں اور بچوں کو خاص کر 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 لائیں کیونکہ ابھی میں بھی ایک بچی اپنے ساتھ لائے ہوں تو وہ ایسی ہی آئی بھی اس کو سردی لگی ہے تو اجازت چاہتے ہیں بائجن سے بھی بہت شکریہ جناب آپ کا بہت مہربانی آپ کی بہت شکریہ اللہ آپ کو خیریت سے پنچائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جید یہ دیکھیں فرینڈز یہ یہاں کا ویو ہے اور اس وقت چھاڑے چار کا ٹائم ہے اور وہ جو ہیں وہ میرے بندے جا رہے ہیں وہاں سے سارے تو ابھی میں بھی یہاں سے بس چلتا ہوں تو آپ کو ساتھ دکھاتا ہوں خیر ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ ویو تھا ہم نے جس لگا پہ اپنا کھانا پینا کیا جو ساری چیزیں کی ہم نے اس کو صاف بھی کیا اچھے سے تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو بھی ہم ایک میسیج دیں کہ یہاں پر جو ہے یہ اچھے لوگ آتے ہیں اور ان کی بھی عزت کریں اسی چیز سے ہماری بھی عزت بنتی ہے اور ان کی بھی عزت بنتی ہے چلیں فرینڈ اوپر پہنچ کے میں اوپر پہنچ کے میرے لئے انہوں نے سلینڈر چھوڑ دیا ہے میں یہ سلینڈر لے کر اب جاتا ہوں اور وہ باقی ہے کہ اوپر پہنچ کے آپ کو وزیڈ کراتے ہیں ساری جگہ کا سو فرینڈ بوئی آر ہیر ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور ہم وہ وہ جگہ پہ تھے وہ جیتے میری فنگر نظر آرہی آپ کو اور وہاں سے ہاں یہ پرپل ہٹ جو ہے وہاں سے پھر وہاں یہ دیکھنے میں بڑا قریب ہیں لیکن یہ حقیقت میں قریب نہیں تھا حقیقت میں حقیقت میں یہ کچھ اور ہی تھا تو آئیے چلتے ہیں آپ اس دیارت کی طرف بخاری صاحب کی طرف اور اندر بھی سلام پیش کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اپنے گھار کی طرف رمانہ ہوں گے ابھی ہم یہ اس کے پاس پہنچ چکی ہیں مزار کے پاس اور یہاں سے یہ دیکھیں آپ کو میں ویو دکھا رہا ہوں کہ ویو کیسا ہے اس وقت یہ بیگ میں نمیل کی تک دیکھیں یہ جزام ہے اور یہ اپنے جزام کی طرف سے یہ جزام کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ کی طریقے سے یہ غاڑی آ رہی ہے اور اسی طرح یہاں pros NOTIS کے لئے لنگر ٹکسیم کر رہے ہیں اور یہ ہمارے خوراقے ہیں خر وہялиس پر سے آداروں کے ماتحæت ہوتے ہیں یہاں پر کوئی طرحої پیش ہے کیوں مالسے کیسے Camてyy کچھ طرح انجام دیتے ہیں یہ سلم طرح سروعت رہا مدرجہ جسے گھنٹاز ہے تو دیوٹی دیتے ہیں کچھ antis pus۱ًôm آپ مالسے پر پیش کر رہا ہونا یہاں پہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں پیر صاحب نے کہا کہ ایک بندہ جوان ہمیں بھیج دیں تاکہ کوئی بغدر نہ مچے لنگر تقسیم کر رہا ہے اس وجہ سے میں یہاں پہ لنگرہ نہیں کر رہا ہوں صحیح ہو گیا تو عوام کی سہولت کے لئے بھی ہم یہاں پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا صدقہ جاریہ عطا فرمائیں کیونکہ یہ جو ڈیوٹی آپ دے رہے ہیں یہ ڈیوٹی چاہیے اس مزار کیا چاہیے کہیں بھی بھی ہیں آپ کو اس کا عجر ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بہت شکریہ جناب یہ فرنڈ سسٹم ہم مزار کے اندر داخل ہو رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 یہ دعا ہے اور یہ ان کا مزار ہے اور یہ میرے ویو آپ کو دکھا رہا ہوں موسیقی یہ دیکھیں یہ کتنا آؤٹ کلاس ویو ہے الحمدللہ بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ اور یہ ہاں سے دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جانا کس جگہ پر ہے ہم نے جناب کتے جانا ہے بھائی ہم نے میرے شعال سے وہ نیچے جانا جو نظر ہی نہیں آرہا دھندگی وجہ سے تو یہ دیکھیں جی تو یہ تھا سارا نظام جی اب دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں آگے اب ہم نے گھر کی طرف جانا ہے تو یہاں سے فوٹو سیشن کر کے اب ہم نکلتے ہیں جی فرینڈز بھی ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں اور یہ آج کا میرا گروپ تھا اور گروپ پہلو انجوائے کی ہے تو وہ ہماری پجاروں کھڑی ہیا جی تو وہ پجاروں انتظار کر رہی ہے اگر آپ یہاں تھا ابھی گھر نہ پہنچے ٹائم سے تو بڑی بڑی پجاروں ہو جادی ہیں تو چلتے ہیں جی اب راستے میں ملتے ہیں آپ کو سان سا دکھا لیے پاکستان 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 واہ کیا سین ہے جی فرینڈز آئے ہیں September 2020 یہ ہمارے ہیں اور یہاں سے نیچے جائیں گے اب یہاں سے تقریبا دیکھنے میں تو یہ ۔ کانٹ ہے نا جو آپ کا کریمی بنتا ہے پندی تاکا یہ 150 km کے قریب ہے تو یہ ہے نہیں ہے ملتا اس پر ٹائم بہتا لگ جاتا ہے آگے پیچھے کیوں کہ چڑھائیاں اور ترائیاں کافی زیادہ شارپ ٹرنز جو ہیں ابھی دیکھیں گے گا یہ جیسے شارپ ٹرن آ رہے ہیں تو اس طرح کے شارپ ٹرنز آتے ہیں اور پھر ہمیں گاڑی سلو رکھنی پڑتی ہے اب اللہ کرے کہ ہم ٹائم لی جو ہے وہ پہنچ جائیں اپنے گھر پہ تاکہ جو ہے نا صبح جو ہے آفیس بھی ہے تاکہ ہم صبح جو ہے آفیس بھی اپنے ٹائم سے پہنچ جائیں تو چلیں اب یہ ہے کہ آگے جا کر آپ کو کوئی اگر ایسا کوئی ویو آتا ہے تو میں ضرور دکھاؤں گا ادر وائز نہیں تو پھر آپ کو پنڈی پہنچ کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے یہ فرینڈز ابھی ہم زفر آباد سے اوپر ہی ہیں ابھی پیٹ جناسی کی طرف ہیں یہ آپ کو میں ویو دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھ لیں یہ تو ابھی پھر نیچے سے کچھ نظر آ رہا ہے پھر اوپر سے تو یہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو ابھی بڑا ٹائم ہے ہمیں نیچے اترتے ہوئے بھی بہت ٹائم لاغ رہا ہے تو آئیے چلتے آنکھے یہ دیکھیں جی مضافرہ آباد کا ویو جی فرینڈز فائنلی ہم اپنے گھر میں پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ساڑھے یارہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور تھوڑا لیٹ اس لی ہوگے کہ ٹرافک بہت زیادہ تھی اور اب تھک بھی چکے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مد بھولئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ